انوان کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دین اور شریعت کو یا اس کی باتوں کو نہیں سمجھتے تو ہوتا یوں ہے کہ جیسا کہ آج کا میرا انوان ہے اس کی ایک مثال ہے ایمان اور آزمائش تو ایک سونچ پیدا ہوتی ذہن میں کہ ایمان کا آزمائش سے کیا تعلق ہے کیونکہ جب ہم ایمان لائے تو دنیا کی بھی ایک اچھی زندگی ہونا چاہیے اور جب ہم ایمان لائے تو انشاءاللہ اس کے بدلے میں آخرت کی بھی اچھی زندگی ہونا چاہیے اور جب ہوتا یوں ہے کہ جب کسی شخص کو آزمائش میں ہم دیکھتے ہیں میرا درس کی دورہ انشاءاللہ آزمائش اور عذاب کا فرر رکھوں گا میں لیکن جب حقیقت میں کسی کو آزمائش میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں ہم تو پہلے سے بول رہے تھے کہ اسلام پر عمل کرنے کیا ضرورت ہے ہز گئے نا خاموخہ آزمائش آگی نا تو لہٰذا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ایمان اور آزمائش کا کیا تعلق ہم ہی جانتے نہیں جس کے نتیجے میں جب کوئی آزمائش سے گزر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس ایمان نہیں اتنی تو فس گیا یہ سمجھے آپ جب کوئی شخص آزمائش سے گزرتا ہے کسی وجہ سے چونکہ وہ اسلام پر چلتا ہے دین پر چلتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش نہیں اس کو عذاب ہے تکلیف ہے اس کے خود ہاتھوں سے لائے گئے یہ چیز ہے اس لیے کہ اگر وہ سچا ایمان والا ہوتا جیسا ایمان لانے کا حق ہے ایمان والا ہوتا تو آزمائش نہیں آتی میرے اور آپ کے جیسا ہو سکتا آزاد کھلا گھوم رہا ہوتا تکلیف میں نہ ہوتا اپنے گھر ہیں بی بچوں کے ساتھ آرام دے زندگی گزار رہا ہوتا اور چونکہ اس نے کچھ نہ کچھ گربل کیا اور غلط کیا لہٰذا جو تکلیف سے آ رہی ہے یہ اس کے ایمان کی وجہ سے نہیں شدیف کی کمیر کے وجہ سے آ رہی ہے تو گویا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانا ایک بہت آسان کام ہے اور ایمان لانے کے بعد ہم دنیا کی بھی ایک بہترین زندگی پائیں گے اور انشاءاللہ عزیز بننے کے بعد آخرت کی بھی ایک بہترین زندگی پائیں گے اور اگر ایمان لانے کے وجہ سے ذرہ برابر بھی تکلیف آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں راستہ غلط ہم نے چنا اس لئے کہ ایمان چونکہ لائے تو یہ تکلیف آزمائش نہیں آنا چاہیے لہٰذا اس راستے کو چھوڑ کر ہم ایک دوسر راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو یہ ہے ہمارے ایمان اور آزمائش کے تعلق نہ سمجھنے سے ہوتا یہ کہ ہم جب کسی پر آزمائش آتے تو یہ سمجھتے شاید وہ ایمان والا نہیں ہیں تب ہی اس پر آزمائش آ رہی ہے اور اگر کوئی تکلیف میں ہے تو نہیں اس کا ایمان میں کچھ نہ کچھ گربڑ ہوں گی تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے ایمان اور آزمائش کا بے انتہا گہرا تعلق ہے اس لئے کہ ایک کے وجہ سے دوسرا وجود میں رہتا ہے اور دوسرا کی وجہ سے پہلا وجود میں آتا ہے ایمان ہوں گا تو خود بخود آزمائش آنا چال ہو جائیں گے اور آزمائش سے گزر رہا ہے تو اس کا مطلب ایمان والا ہے عذاب کی تعلق سے ہم دیکھیں گے بعد میں فرق کیا ہوتا ہے آزمائش اور عذاب کے اندر تو اگر ایمان والا ہے تو آزمائش یہ ہوں گی ہی اور اگر آزمائش سے گزر رہا ہے تو یہ ایمان کا نتیجہ ہے تو اگر ایک موجود ہے تو دوسرے کا موجود ہونا ضروری ہے صحابہ میں سے بہت سارے اصحاب کی قول یہ آتے جیسے کہ بلال رضی اللہ ان کا قول ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت نے صحابہ کے لئے دنیا کو کھول دیا تھا جب اللہ رب العزت نے صحابہ کے لئے دنیا کو کھول دیا تھا چونکہ اس کا وعدہ تھا ایمان والا کو دنیا میں جو ہے وہ سر بلندی دیں گا ان کو زمین عطا کریں گا تو جب کھول دیا تھا تو صحابہ یہ سمجھتے تھے کہیں ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے اس ایمان کا بدلہ تو نہیں دے دی رہا ہے اس لئے کہ جب اپنے نبی کے ساتھ ہم تھی اور ایمان لائے تھے بہت محنت اور مشقتوں سے ہم کو گزرنا پڑا تھا تو کہیں اللہ رب العزت ہمیں بدلہ تو نہیں دے دی رہا ہے اس ایمان کا اس دنیا میں لہٰذا وہ ڈرہ کرتے تھے جب آزمائشیں نہیں آتی تھی ان پر تو وہ ڈرہ کرتے تھے جب ان پر آزمائشیں نہیں آتی تو کہیں ہم گربڑ یا غلط راستے پہ تو نہیں اس لیے کہ جب نبی کے ساتھ تھے تو آزمائش آتے تھے اور وہ جانتے تھے یہ ایمان اور آزمائش کا بہت ہی گہرا تعلق ہے ایک ہوتا ہے تو دوسرا خود بخود ہوتا ہے مطلب ایمان ہوں گا تو آزمائش ہوں گی اور اگر آزمائش ہے تو اس کا مطلب ایمان ہے تب ہی وہ آزمائش اسے انسان گزر رہا ہے اور ہر دور میں یہ معاملہ رہا کہ اللہ رب العزت نے جو لوگ اس پر ایمان لائے اس کے دین کی جس نے دعوت دی چاہے وہ انبیاء ہو یا ان کے اصحاب ہو صحابہ ہو یا ان کے بعد کی مانے اولے نیک لوگ ہو جنہوں نے بھی ایمان کو اختیار کیا ایمان کے اوپر عمل کیا ایمان کے طرف لوگوں کو بلائیا تو یہ ہم نے دیکھا قرآن اس کی گواہی دیتا ہے احادیث کی گواہی دیتی ہے اور نیک اور صالح 인 کی زندگیاں اس کی گواہی دیتی ہے کہ جب انہوں نے ایمان کے طرف لوگوں کو بلائیا یا عمل کیا وہ آزمائے گئے وہ آزمائے گئے اور ایمان کے مختلف درجے اور مراحل کے اعتبار سے آزمائش بھی اللہ رب العزت ان پر مختلف لاتا رہا ٹھیک ہے تو اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایمان اور جس کی کہیں گے آزمائش یہ لازم اور ملزوم سمجھتے نا ایک ہوں گا تو دوسرا وجود میں خود بخود آہی جاتا اس بات کو سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں اس بات کو سب سے پہلے ذہن میں رکھنے ضرورت ہے اسی طرح جو ہے